بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پھر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ آج پھر شام کو تھک ہار کر وہ گر واپس آ رہا تھا مایوسی نے اس کے پورے وجود کو گھیر رکھا تھا ہر روز صبح ایک نئی امید کے ساتھ وہ نوکری دھونڈنے نکلتا تھا پر سوائے واپسی میں مایوسی کے اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا وہ جہاں بھی نوکری کے لئے جاتا وہاں افسران کو اس کی ڈگری سے زیادہ رشوت یا سفارش چاہیے ہوتی تھی وہ کئی امیر بھاپ کا بیٹا تو نہیں تھا جو رشوت کے نام پر بڑی بڑی رقمیں دے کر افسران کو خوش کر سکتا نہ ہی اس کی رسائی کسی ایسے انسان سے تھی جس کی سفارش اس کی ڈگری سے آلہ تھی اور اس کی وجہ سے اسے نوکری مل جاتی اس کا باپ ایک غریب مزدور تھا یہ وہیں یا اس کا باپ جانتا تھا کہ اس نے کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پالا پوسا اور پڑھایا تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ اپنے ماباپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے اپنی بہنوں کی شادی کر کے انہیں اپنے گھر میں بیچے وہ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جب اس نے ایم بی اے ڈگری فسٹ وین میں حاصل کی تو اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے اسے اپنا مستقبل سہانہ نظر آنے لگا لیکن بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ یہاں ڈگری سے زیادہ رشوت کی ضرورت ہے اسے کم پڑھے لکھے لوگوں آلہ افسران کی پوسٹ پر بیٹھے تھے لیکن اس جیسے ابھی ڈگری ہولڈر رشوت اور سفارشتہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھے گھر کی دروازے پر پہنچ کر اس نے شکستہ انداز میں دستک دی آگے تم ارمان بیٹا اس کی ماں نے اس آس پر دروازہ کھولا کہ شاید آج ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا ہو اور ان کے بیٹے کو نوکری مل گئی ہو بیٹے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھ گئی ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خالی ہاتھ واپس آیا ہے تم موہا دھولو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں ارمان کی ماں نے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سما تھا پوری حویلی کے درو دیوار خوف سے لرزہ تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو آج اماوس کی رات تھی اور یہ اماوس کی رات کو چوہدری دیراور کی بیٹی رشنہ کی خالت بہت ہی غراب ہو جاتی تھی اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا اور اس کی دلدوست جیہیں پوری حویلی میں گاؤں کو کھلا کر رکھ دیتی تھی رشنہ کا خوبصورت چہرہ سیاہ پر جاتا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی آواز اس قدر غفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے سماعت کو متاثر کر دے گی اس خالت میں رشنہ کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکر دیا جاتا چوہدری دلاور اپنی بیٹی کی یہ خالت دے کا رو پڑتا تھا رشنہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی لیکن ان کی بیٹی کو تپ نے دیکھتے کہ سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے چوہدری صاحب آپ کچھ کریں دیکھیں رشنہ کی حالت آج پر کتنی حراب ہو گئی ہے رشنہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹی اتنی حراب حالت اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی شاید ترپ رہی تھی کہ جیسے اس کے وجود پر کوئی چھوڑیاں چلا رہا ہو رشنہ کے حلق سے عجیب غیر انسانی آواز نکر رہی تھی اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ سچ ہوتے ہی یہ ترپتی ہوئی لڑکی ایسے ہو جائے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آج سے تقریباً تین سال پہلے رشنہ بھی ایک عام لڑکی کی تحاز زندگی بسر کر رہی تھی اور اپنی زندگی میں بہت ہوش تھی لیکن اس ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئے جب رشنہ کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچ تھی کہ کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا آج کبھی بھی نہ ہوتا ارمان یار کیا بات ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے اسے پریشان دے کر ولید نے پوچھا یار میں پریشان کیوں نہ ہوں آج تین ماہ ہو چکے ہیں نوکری ڈھونٹے ہوئے لیکن ابھی تک نہیں ملی گھر میں تین تین جوان بہنیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہر رشتہ آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنہ ملے گا بگر ہمارے گھر کی درو دیوار سے تپکتی ہوئی گربت دے کر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں جہیز سے مطلب ہے جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا تو دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی بہنوں کی آنکوں میں چھپے دٹھ کو میں نہیں دیکھ سکتا اتنے اچھے رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے اور تو کہتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں ارمان تو جیسے پھٹ پڑا یار سب ٹھیک ہو جائے گا ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کیسے ٹھیک ہوگا یار کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ارمان نے دکھ پڑے لہنچے میں کہا اچھا یار یہ بات ہے لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو ولید نے کہا تو ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا اگر کہو تو بتا دوں یار بتا نہ ولید کیا بات ہے ارمان نے پوچھا یار ایک بہت ہی زبردست بابا ہے اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تیرے خالات ٹھیک کر دے گا ولید نے کہا تو ارمان حیث پڑا اگر انہیں خالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے سے نہ کرتے ارمان نے تنزن کہا مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانوگے تب ہی تو تمہیں بتا نہیں رہا تھا اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے میرے مامو کی بھی یار وہ بہت زبردست بابا ہے اوکی یار لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے ارمان ولید سے ہاتھ ملا کے گھر چل پرا لیکن اس کے معنی میں ولید کی باتیں گھوم رہی تھی کیا وہ بابا میرے خالات واقعی تھی کر دے گا اس رات بہت تھنڈی تھنڈی خوا چاہ رہی تھی موسم انتہائی خوبصورت تھا ایسی میں رشنہ کونین نہیں آ رہی تھی وہ باغ میں آئی باغ میں ایک طرف ندی تھی وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اچانک اسے ایسی آواز سنائی تھی رشنہ کسی نے اسے پکارا کون ہے رشنہ نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا شاید یہ میرا وہم ہوگا رشنہ نے سوچا لیکن اسے پھر سے آواز سنائی تھی رشنہ رشنہ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سہر زدہ رہ گئی وہ بہت ہی خوبصورت تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سا سہر تھا جس نے رشنہ کو سہر زدہ کر دیا تھا کون ہو تم رشنہ نے اس اجنبی سے پوچھا رشنہ میں تمہارا عاشق ہوں میں ساہر ہوں رشنہ آؤ میرے پاس آؤ ساہر نے اپنے بازو رشنہ کی طرف بڑھائے اس ساہر نے رشنہ پر نجھنے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائے گا اگلی صبح جب رشنہ کو ناشتے پر بلانے کے لیے گئے تو رشنہ اپنے کمرے میں نہ تھی پوری خویلی میں رشنہ کو ڈھونڈا گیا سب پریشان تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے ہر طرف رشنہ کو ڈھونڈا گیا آہی رشنہ ندی کے کنارے بے خوش حالت میں ملی سب حیران تھی کہ رشنہ ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہاں بے خوش کیسے ہو گئی رشنہ کئی دن بیمار رہی اور ترپتی رہی بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا دن با دن بھڑتا جا رہا تھا آہر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو سب نے رشنہ سے پوچھا کہ آہر ہوا کیا تھا لیکن پھر بھی اماوس کی رات کو رشنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا آنکھیں باہر کو بلنے لگی مو سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکر رہی تھی یوں لگتا تھا کہ اسے کوئی بہت بہت عذیت دے رہا ہے وہ سرکے بل زمین پر چلنے لگتی یہ سب رشنہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کئی ڈاکٹروں پیروں فقیروں کو دکھایا گیا لیکن رشنہ ٹھیک نہیں ہوئی رشنہ جانتی تھی کہ اس کی خالت کا ذمہ دار کون ہے پر وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا چودری جی میں ایک سادو کو جانتا ہوں جو کالن کا ماہر ہے اگر رشنہ بی بی کو اس کے پاس لے جایا جائے تو امید ہے کہ رشنہ بی بی ٹھیک ہو جائیں گی چودری دلاور کی ملازم اکرم نے کہا کون ہے اور تو مجھے ابھی بتا رہا ہے چودری دلاور غصے سے اپنے ملازم کو بولے چودری جی وہ میں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ٹھیک ہے اکرم اگر اس مسئلے کا حل سادو کے پاس جا کر ہی ملے گا تو ہم رشنہ بیڈی کو اس کے پاس لے کر جائیں گے یہ بات چودری دلاور نے کہتا دی لیکن کاش وہ جان باتا کہ تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ہے صرف اللہ کی ذات بے شک اکلی دن وہ رشنہ کو سادو کے پاس لے کر گئے سادو نے رشنہ کو دیکھا تو چونک بڑا مجھے اور اس چودری کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں سادو نے کہا پہلے تو چودری دلاور ہچکچایا لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب چودری دلاور کمرے میں واپس گیا تو رشنہ ایک طرف بخوش پڑی تھی اور سادو کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا اس کی آنکھیں انتخائی سرخ ہو رہی تھی کیا بات ہے امی جان اب اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں ارمان نے ماں کی پریشانی بھامتے ہوئے کہا اس کی ماں اپنی پریشانی ارمان سے چھپانے کی کوشش کرتی پر ارمان پھر بھی جان لیتا تھا وہ بیٹا آج کچھ لوگ آئے تھے خوما کو دیکھنے انہیں خوما تو پسند آگئی مگر مگر اممہ یہ لوگ خوما کے ساتھ وہ سمان کی ایک لسٹ بھی دے کر گئے ہوں گے اممہ یہی بات ہے نا ارمان نے دکھ سے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا میں کروں تو کیا کروں اممہ کی پریشانی اببا کی بیماری اور بہنوں کے ٹوٹے خواب میں نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا اس شام ارمان ولید سے ملنے اس کے گھر گیا ولید یار مجھے اس بابی کے پاس لے جار جس کا تم نے مجھے بتایا تھا تم راضی ہو گئے ہر کوئی بات نہیں دیکھنا اب سب ٹھیک ہو جائے گا چل میں تجھے آج ہی لے چلتا ہوں ولید نے کہا تو پھر دیر کیسی چلو ارمان نے کہا کچھ ہی دیر میں ولید نے ایک مکان کے آگے جا کر بائیک روکی یہاں رہتا ہے وہ بابا ارمان نے پوچھا ہاں یار وہ سب سے تنہا رہتا ہے بہت ویران علاقہ تھا جہاں اس کا گھر تھا اور ہاں یار بابا کا نام نارائن راج ہے ولید نے کہا تو ارمان چونک پڑا تو مجھے ایک ہندو کے پاس لے کر آیا ہے چھوڑ یار ہندو کو ہمیں تو اپنا کام نکلوانا ہے اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں دیکھنا وہ ایسا عمل کرے گا کہ تجھے دو دنوں میں ہی نوکری مل جائے گی ولید نے کہا اور وہ دونوں گھر کے اندر داہل ہو گئے یہ کیا ہے نارائن بابا میری بیٹی بے خوش کیوں ہو گئی ہے چوہدری نے پریشان ہو کر پوچھا چوہدری تیری بیٹی پر جن کا سایا ہے اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں جنوکا شہنشا شہنشای جنات کا سایا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادو جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سنکا چوہدری ساکت رہ گیا تھا اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا تب سے یہ تمہاری بیٹی پر آشک ہو گیا ہے سادو نے کہا اور یہ ہر اماوس کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس لوگ ہیں تو یہ اسے عذیب دیتا ہے اب کیا ہوگا چوہدری نے پریشانی سے کہا میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی شہنشای جنات بہت طاقتور ہے اس سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے بس اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے بہت ہی ہترناک سادو نے کہا کوئی بات نہیں سادو جی جتنا بھی ہترناک ہے اپنی بیٹی کے لیے میں سب کچھ کروں گا چوہدری دلاور نے یقین سے کہا تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے ہو گئے ان میں سے کئی لوگ اس مسئلے کا حل جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا پر میں بتاتا ہوں اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینا ہوگی سادو نے کہا تو چوہدری دلاور ایک پال کے دیے ساکت رہ گیا تجھے کسی کی جان لینی ہوگی چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئے ہے اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کوئی جادو کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی ہے جب اس لڑکے کا ملاب تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی آئے گی پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا لیکن شہنشاہ جنات بھی یہ بات جانتا تھا تب ہی اس نے تمہاری بیٹی میں زہر بڑھ دیا ہے اب جو بھی اسے شادی کرے گا وہ مر جائے گا چوہدری دلاور یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا لیکن اگلے ہی لمحے وہ بولا میں راضی ہوں پر بتائیں اس لڑکے کی نشانی کیا ہے اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے پس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا سادو نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو کالے جادو کا ماہرتہ اپنی طاقت سے وہی سب کچھ جان گیا پر کاش یہ بھی جان جاتا کہ بچانے اور زندگی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے ولید اور ارمان اس مکان میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا آؤ آؤ سادو کو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا اس آدمی نے کہا تو دونوں حیران رہ کے سادو جو کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں ارمان نے خیران ہو کر پوچھا سادو جی کو کیسے علم ہو گیا اور انہیں لے کر وہ بندہ ایک طرف چل پڑا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ یہ بڑا پہنچا ہوا بابا ہے ولید نے کہا تو ارمان مسکرانے لگا وہ دونوں اس وقت سادو کے سامنے بیٹے تھے میں سب جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہاری نوکری نہیں لگ رہی گھر میں جوان بہنیں ہیں بیمار باپ ہیں آپ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں ارمان حیران کی میں بولا مجھے سب پتا ہے سادو نے مسکران کر کہا تمہارے ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میری جان بھی جا سکتی ہے ارمان نے پریشان ہو کر کہا مجھے پوری بات بتائیں فلیز اچھا سنو چوہدری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کی بیٹی رشنا سادو نے ساری بات تفصیل سے بتا دی جسے سن کر ارمان اور ولید ساکت رہ کے لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق ولید نے حیرت سے پوچھا کہ ہی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لڑکا ارمان ہی ہے ہاں تم صحیح سمجھے بالک ارمان ہی وہ لڑکا ہے جب بھی مکام میں داہل ہوا تو تب بھی مجھے پتہ چل گیا تھا دیکھو اس کے دائیں باؤں پر آدھی چاند کا نشان بھی ہے اگر یہ مان جاتا ہے تو چوہدری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا اور باپ کا علاج بھی کروا دے گا بولو کیا کہتے ہو تم لوگ سادو نے پوچھا ٹھیک ہے سادو بابا مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے ارمان نے مانتے ہوئے کہا کیا ارمان تم پاگل ہو کیا کہہ رہے ہو ولید نے غصے سے کہا تو ارمان نے خموش رہنے کا اشارہ کر دیا ٹھیک ہے پھر ابھی جاؤ پرسوں آ جانا تمہاری چوہدری دلاور سے ملاقات ہو جائے گی وہ دنوں اٹھ کر مکام سے باہر آگئے باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا ارمان تم کیا کرنی جا رہے ہو تو کیا کروں میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا میں مانجی سے بات کروں گا تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا ولید نے غصے اور دکھ سے کہا پلیز ولید یہ صرف میری نہیں اس لڑکی کی بھی خالت ہے پتہ نہیں وہ جن اس کو کتنی عذیت دیتا ہوگا اور پلیز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری امی کو کچھ بھی نہیں بتاؤگے تمہیں اس دوستی کی قسم جو ہمارے بیچ میں ہیں ارمان نے کہا تو ولید بیبسی سے اسے دیکھتا رہ گیا سادو جی آپ نے مجھے بھلایا تھا چوہدری دلاور نے سادو کے پاس حاضر ہو کر کہا ہاں چوہدری تمہارا کام ہو گیا ہے وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشائی جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے پر تمہیں اس لڑکے کو رکم دینا ہوگی آپ فکر نہ کریں سادو جی میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سادو نے ارمان کو بھی بلایا تھا اس لیے تھوڑی دیر میں ارمان بھی آ گیا تھا چوہدری نے ارمان کی طرف دیکھا وہ ایک اچھا حاصل خوبرو نوجوان لڑکا تھا ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے پر اگلے پل اپنی بیٹی کی مخبت غالب آ گئی میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے رشنہ سے مل لو اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں وہ تمہیں دے دوں گا آج چاند کی تین تاریخ ہے اگلے ماہ چاند کی پہلی کو تمہاری رشنہ کی شادی ہو جائے گی اور بلکل سادگی کے ساتھ ہوگی کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا ٹھیک ہے چوہدری جی مجھے منظور ہے پھر بھی مجھے تھوڑا ٹائم دیں تاکہ اس دوران میں اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لوں گا تب ہی مجھے سکون کی موت آئے گی ارمان نے کہا کو تیار ہو گیا تھا بطول جاؤ رشنہ بیٹی کو بلا کر لاؤ چوہدری دلاور نے اپنی ملازمہ بطول سے کہا اچھا چوہدری جی وہ چلی گئی دیکھو ارمان ہم نے رشنہ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی کرنے لگے ہیں پر اس سے معلوم نہیں کہ اس شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے تم اس کو ایسا کچھ بھی مت بتانا ٹھیک ہے چوہدری جی جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا اور اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوتا ارمان کی آنکھوں میں آسو آگئے تو چوہدری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا آؤ آؤ رشنہ بیٹی آؤ چوہدری دلاور نے رشنہ کو دے کر کہا اسے ملو یہ ارمان ہے یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری ہم شادی کروانے جا رہے ہیں السلام علیکم رشنہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارمان اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ واقعی بہت ہی حسین لڑکی تھی اس ایک ماں میں ارمان نے اپنے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا ہے وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے ادھر میں اس کا بزنس سنبھالتا ہوں وہ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مارنا چاہتا تھا آہر وہ دن بھی آ گیا جس دن ارمان اور رشنہ کی شادی تھی چاند کی پہلی تاریخ تھی ارمان رشنہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی اس معصوم کو آج کی رات عذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا ارمان نے مسکاتے ہوئے رشنہ کا خات تھاما رشنہ آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا ارمان نے کہا آج کے بعد ہماری مخبت عمر ہو جائے گی لیکن رشنہ کو کیا پتا کہ آج ہمارے ملن کی آخری رات اور پہلی رات ہے ارمان تو یہ سوچ رہا تھا لیکن اوپر والے نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اگلے دن چہدری دلاور اور اس کی بیوی سرینہ بیگم رشنہ کی کمرے میں گئے جب وہ کمرے میں داہل ہوئے تو اندر کے منظر نے انہیں ساکت کر دیا جاؤ نورین ارمان کو بلا کر لاؤ کمرے سے آ کر ناشتہ کرے کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے رات کو آیا ہوگا ویسی بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا وہ ارمان کی کمرے میں گئی ارمان کمرے میں نہیں تھا اس کے بیٹ کی طرف ایک لیٹر بڑھا ہوا تھا نورین نے وہ لیٹر اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گئی ماں ارمان تو کمرے میں نہیں ہے لیکن اس کے کمرے میں یہ لیٹر ملا ہے تو پڑھو اسے کیا لکھا ہے اس میں ماں نے کہا نورین پڑھنے لگی پیاری امی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی مخبت سے مجھے پالا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں آپ کی تو خواہشتی پر ایسا نہ ہو سکا اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا آپ کو ابو کو بہنوں کو میں دکھ نہیں دیکھ سکتا تھا میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر مجھے چہدری دلاور ملے جن کی بیٹی پر آسیب کا سایہ تھا جو اس وقت تتم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا اور انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا باقی پیسے میری علماری میں رکھے ہیں اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا علاج بھی کروانا ماں مجھے رشنہ سے شادی کے بعد مرنا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی ماں مجھے معاف کر دینا نورین تم بھی مجھے معاف کر دینا خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بڑھنا اور بابا کا بہت خیال رکھنا خدا حافظ ہاتھ نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی ارمان کی ماں کے موہ سے چیخ نکر رہی تھی ارمان تم واپس آجاؤ جو ہمیں تمہاری ضرورت ہے پیسوں کی نہیں لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی وہ بہت دور جا چکا تھا جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت ہو گیا اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونچی آج لٹا دی تھی وہ خالی خات رہ گیا تھا کمرے میں بہت ہی خوفناک منظر تھا کمرے میں خون بکرا ہوا تھا اور خون پیٹ سے نکر رہا تھا ایک طرف ارمان کی لاش بڑی ہوئی تھی رشنہ کو جنجرتے ہوئے بولی یہ تم نے کیا کر دیا رشنہ کیوں ایسا کیا تب ہی اس کی نظر اس خط پر پڑی جو رشنہ کے سر کی طرف پڑا ہوا تھا زرینہ نے وہ خط اٹھا لیا اور پڑھنے لگی بابا جان اور امی جان میں جانتی ہوں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے اس تکلیر سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں میرے لیے ہاں بابا جان ارمان مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ کہہ دیا تھا اس نے وعدہ خلافی نہیں کی لیکن بابا غلطی میری تھی میں وہاں ندی کے کنارے گئی تھی اور میں ارمان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں میں نہیں چاہتی تھی کہ میری غلطی کی سزا اسے ملے لیکن وہ میری خاطر اپنی جان دینے پر تیار ہو گیا میرے لیے اپنی بہنوں کے لیے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی سکتا تھا پر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارمان کے بعد اس کی بہنوں کا کیا ہوگا بابا اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ارمان کے بعد میں بھی اپنی جان دینے لگی ہوں کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں جی پاؤں گی مجھے معاف کرنا بابا جان اب کوئی شہنشاہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگار سکے گا چوہدری دلاور کا دل بند ہو گیا وہ دل پر خات رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ کیا پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چاہے انسان کتنا بھی کچھ بھی پلان بنا لے کمرے میں صرف زنینہ بیگم کی چیہے تھی اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا